اسلام علیکم میں ہوں نیو یارک سے محسن زہیر امریکہ میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے آج ہم آپ کو ایک اہم خبر اور ایک اہم اپ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں اہم خبر یہ ہے کہ یو ایس ایمیسی اسلامباد نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں موجود امریکی شہری یا پاکستان میں موجود ایسے پاکستانی امریکن جن کے پاس امریکی شہریت ہے جو کسی وجہ سے پاکستان گئے اور وہاں پروازوں کی بندش کی وجہ سے وہ وہاں پر رکھے اور واپس امریکہ نہیں آسکے انہیں خصوصی پرواز سے امریکہ واپس لائے جائے گا اور تیہ ہوا تھا یہ پرواز یکم اپریل کو پاکستان سے روانہ ہوگی اور واشنگٹن پہنچیں گی لیکن این وقت پر یہ پرواز منسوخ ہوگی ہمارے ساتھ اس وقت پاکستانی امریکن صحافی ناصر کوئیوں جو اتفاق سے پاکستان کسی کام سے گئے ہوئے تھے وہ موجود ہیں اور ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ اس پرواز کی منسوخی کی آخر کیا وجہ ہوئی اور آیا اس کے بعد کوئی خصوصی پرواز بھی روانہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نہیں ناصر تینکیو ویری مچ اور آپ ہمیں بتائیں کہ آج تو پرواز کا ہم انتظار کر رہے تھے جہاں پرواز واشنگٹن پہنچنی تھی لیکن این وقت پر یہ اطلاع مل رہی ہے کہ یہ پرواز پاکستان سے روانہ نہیں ہو رہی جی دیکھیں اس طرح ہے کہ اسلامباد میں جو یو ایمبیسی ہے اس نے اپنا ایک پورٹل بنائے ہوئے ہیں جس میں آپ جا کے اپنے آپ کو ایز امریکن سیٹیزن اس میں اپنے آپ کو ریجیسر کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں گر آپ کو کوئی قویسچن ہو جیسے یہاں پہ فلائٹ آپیشن جب بند ہوئے تو بہت سارے لوگ نے اس پر ریجیسر کیا آپ نے آپ کو جا کے بتایا کہ جسے وقت ہم پاس چکے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں امریکہ میں تو ان بیٹوین انہوں نے ستائیس مارچ کو ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا تھا یو ایمبیسی اسلامباد نے کہ ہم اپنے جتنے بھی جو امریکن سیٹیزن ہیں یہاں پہ پسے ہیں ان کے لیے ایک فلائٹ آپیشن شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا جو جو کہ فرس ایپل سے اس کی پہلی فلائٹ چل دی تھی اور ایک سیریز فلائٹ تھی جو کہ کراچی سے ہو کے لاہور آنا تھا اور لاہور سے پہ اسلامباد سے جو مسافر تھے ان کو لے کے ڈیلس ایرپورٹ جو ہے واشنڈ ڈی سی میں وہاں پہ اس فلائٹ نے جانا تھا لیکن انفرشنیٹلی کل جو ہے پاکستان میں تقیباً دوپیر کو یہ نوٹیفکیشن لوگوں کو محصول ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جی یہ فلائٹ جو ہے وہ جو کہ فرس ایپل کو چلنا تھا تو وہ اب نہیں جا سکی اس کو کینسل کر دیا گیا اس میں بتایا کہ لوگوں کو کہ وہ اگر ایرپورٹ پہ آ رہے ہیں تو وہ پھر ایرپورٹ پہ مات آئیں تو اس کے بارے میں کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے کوئی ان کو اجازت نہیں ملی یا کوئی ارنیجمنٹ نہیں ہو سکا کوئی پراپر قسم کا یا کوئی کوئی اور ایشو تھا تو اس حالے سے کوئی انہوں نے کلیفکیشن نہیں دی صرف اتنا انہوں نے نوٹیفائی کیا لوگوں کو کہ جو لوگ سیلیکٹڈ تھے بطلب اس میں کافی زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور اس میں ایک کے بجائے کوئی چار پانچ فلائٹ چاہیے تھی یہاں سے تو یہ بھی کہا گیا تھا یو اس ایمبیسی کی جانب سے کہ جتنی بھی فلائٹس ہوں گی وہ ارنج کی جائیں گی جب تک جو امریکن جو نیشنلز ہیں یہاں سے ایرپورٹ نہیں ہو جاتے لیکن وہ پہلی فلائٹ پہ جو ہے پرابرم بن گی اور ابھی تک یہ نہیں پتا چلا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے اور کیوں یہ فلائٹ بن گی گیا نوٹیفکیشن جو ہے وہ لوگوں کو مرسول ہو چکے ہیں ای ریٹ شو کیا اپنا اور مطلب ان نے سورس کا اظہار کیے کہ جی اب مطلب یہ ممکنی ہو سکے گا فرس اپلا جو آج ایک پلائٹ چلنی تھی وہ تو کینسلیشن میں چلی گی اور انہیں پر اس میں یہ بھی فردر بھی بتایا ایمیل میں کہ جو فلائٹ ہیں وہ ہم کوشش کریں گے ریسکجول کرنے اور انقریب جو ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دی جائے گی تو یہ اپ ڈیٹ یہاں سے اسلامباد سے کہ جو فلائٹ چلنی تھی اپریل میں فرس اپریل کو جو کہ آج ہے یہاں پر پا احسان میں وہ اب انفرسنٹ نہیں جا سکے گی آہ امریکہ کے لیے تینکیو ویری مچ ناصر قیوم صاحب اپ ڈیٹ دینے کا اب دوسری اپ ڈیٹ میرے پاس یہ ہے وہ پاکستانی سیلیبرٹری پاکستان کی فارمر فلم سٹار ادھاکارہ ریما کا ایک خصوصی انٹرویو ہے یہ انٹرویو انہوں نے ڈاکٹر تارک شہاب کے ساتھ کیا ڈاکٹر تارک شہاب کون ہے یقینا آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تارک شہاب ادھاکارہ ریما کے شہر ہیں اور ڈاکٹر تارک شہاب کا ایک اور بھی طرف ہے اور وہ یہ کہ وہ امریکہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر آف میڈیسن ہے ادھاکارہ ریما نے ڈاکٹر تارک شہاب کے ساتھ انٹرویو کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو کرونا پیشنٹس ہیں جن کو مائلڈ سیمٹمز ہیں یا جن کو سٹرونگ سیمٹمز ہیں انہیں کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے آئیے ادھاکارہ ریما کا اپنے شہر نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر تارک شہاب سے یہ خصوصی اور بڑا ہی معلوباتی انٹرویو دیکھتے ہیں جو ہماری خصوصی روکیسٹ پر ڈاکٹر تارک شہاب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اسلام علیکم میں ہوں ریما خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سیاد تارک شہاب جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تارک جارج پوشنگٹر یونیورسٹی ہسپٹل کے اندر میڈیسن کے پروفیسر بھی ہیں میرا آج کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے تارک سے کہ تارک کوویڈ نائنٹین کی جو پیشنٹس ہیں اگر ان کو مائنر بھی سیمٹمز ہیں اور وہ گھر میں ہیں اور وہ ہسپٹل نہیں جانا چاہتے تو وہ خود اپنا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اور گھر والوں کو کیا اعتیاد کرنے چاہیے تینکیو ریما آپ نے بہت اچھے سوال کیا ہے اس لئے کہ کورونا وائرس پیشنٹس جو ہیں اسی فیصد پیشنٹس جن کو صرف مبائل سیمٹمز ہوگا اور ان کو ہسپٹل میں ایڈمیشن یا ہسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ رکھا ہے اور ان کے لئے سیمٹمز ہیں اور ان کے لئے ہیں جب آپ نے زیادہ پیشنٹ کے لئے یا ساس لینے میں تکلیف ہو وہ خاص ہو نسلا ہو اور وہ ورمٹنگ ہو ہو اسیمٹمز Akünسی کے لئے ہیں وہ بھی بھر میں بھی پیشنٹ کا رکھائی جاں گے اس کیوں نے ان کے لئے میں نہیں ہے کھر آپ đãись میں باتا ہے جن کو مائنر سیمٹمز ہیں جن کے بھی سیریس سیمٹمز ہیں ہیں جن کے بھی بھی قیلنگ خویلنگ کو بھی کوئی پر بھی کے لیٹھنگ یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور آپ کے لئے یہ انفرمیشن ہم نے ایک چیزی سے بھی چیکھتے ہیں اور وقت اورانیزیشن سے بھی چیکھتے ہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک کمرا ہو تو اس ایک کمرا میں ان کو سپریٹ رکھا جائے اور وہ کمرا کے دروازہ بند رہے وہ اس کمرا ہی میں رہے بہات نہیں آئے گھر والے جو ہیں ان کو کھانا جو ہے وہ باہر دور پہ رکھتے اور وہ کھانا ہوں لے لیے لیے اس کے لئے ساتھ ان کو اگر بخار ہے تو جیسے کہ اپنے دولیا پرس اٹھا دے سکتے ہیں وہ کھانا کھانا تھا سکتے ہیں ان کا برطن دھر میں اچھے ہیں اور دھولے بھی اچھے ہیں جی برطن دھولے بھی اچھے ہیں اور ان کی سارے چیزی سے اچھے ہیں وہ دھر کے اندر رہے ہیں اگر کمرا میں کمرا شخص جاتا ہے وہ ماست اور کلف پہنکے جائے ورنہ جو ہے کمرا میں نہ جائے اور ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو ہے روزانہ دھر کے اندر جو ہے وہ اس کی سفائی کے بڑا خیال کونا چاہیے اور سی سفائی کے طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے دھر کے اندر ایک گیلن پانی کے اندر یا ایک بارٹی پانی کے اندر پانچ ٹیبل سپون بلیچ کامن بلیچ کھتیف کو ڈال کے ملاکے دھر کے سائے چیز تو ان کے کمرے کے اندر چیز اس کی بھی سائے چیز تو وائپ کرنا ہے ڈس کرنا جو ہے روزانہ دن میں دو یا تین دفعہ رہے جاسنیاں سفائی کر رہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے کمرے میں رہیں باہر نہ نکلے اگر باتروم وہ سپریٹ ہو تو بہتر ہے اگر کومن باترومی اوز رکھتے ہیں تو جیتی مطلب باتروم جائے کوئی شخص ہے اسی بلیچ اور پانکے اس سے جو ساف کرے ورنہ تیچ نہ کرے یہ بہت احتیاط ضروری ہے اگر آپ دھر کے باہر ہیں اور گھر والے ہیں تو آپ کو ہر وقت مانس پہنے کی ضرورت نہیں ہے سب جب آپ ان کے کمرے میں جائے تب آپ کو مانس کی ضرورت ہوگی اگر ان کے سمٹمز جو ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں اور ان کی بخار کم ہو جائے اور ان کے موسل باڈی ایگ کم ہو جائے تو یہ بہتر بات ہے اور سبیل ٹو آورز تک اگر ان کو فیور نہ ہو سبیل ٹو آورز تک اگر تین دن تک فیور نہ ہو تو ایسے پیشنس کو سات دن تک اسی طرح کمرے میں رکھنا جائے اگر سات دن کے بعد ان کو کوئی فیور نہیں کوئی سمٹمز نہیں ہے تب جو ہے ان کے دھر کے اندر جو ہے وہ کورینٹین ختم کر سکتے ہیں اگر ان کے سمٹلز میں اگر ازافہ ہوتا ہے کہ ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے یہ بخار نہیں جاتا ہے تب ان کو ہسپٹل لے جانا چاہیے اور ان کو حسلی ان کے ایکسری ہوگا ریکسری میں ان کو نمونیا ہے تو حسل میں ایک بیکٹریہ جائے گا وانا بیشتر پیشنس جو ہے ان کو دھر میں تک میک کیا جائے یہ ہتھی تارے کی مینیکل ایڈوائیس مگر میں ایک دیسی ایڈوائیس بھی دینا چاہوں گی کہ نہ صرف کوریڈ نائنٹین کے پیشنٹ بلکہ جتنے گھر والے ہیں جو صحت مند بھی ہیں میں بلکہ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی روٹین بنا لیجئے کہ سونے سے پہلے آپ سٹیم ضرور لیجئے تاکہ آپ کے نیزل کے اندر جتنی بھی بلکے جو وہ پھلی رہے اور کوئی بھی جرمز ہوں وہ اسی وقت بیکٹیریا ہو وہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ گاغلز کو اپنی روٹین بنا لیجئے وہ نمک تھوڑا سا گرم پانی میں نمک ڈال کر یا ایک آدھ ڈسپرین کی گولی ڈال کر آپ اس سے بھی گاغلز کر سکتے ہیں وہ بھی فائدہ من ثابت ہوتی ہے اور اپنی ڈائیٹ کا خاص طور پر خیال دیکھیں تینکیو ویری مچ آپ نے انٹریو دیکھا امریکہ میں کرونا وائرس کی متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اضافہ تشویشناک حد تک ہو رہا ہے فگرز جو ہیں ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب جو کنفرم کیسز ہیں وہ پہنچ گئی ہے اور جو متاثرہ جو متاثرین ہیں ان کی امواد کی تعداد تقریباً اٹھٹیس سو کے قریب پہنچ گئی ہے بڑی ڈسٹربنگ ایک صورتحال ہے لیکن اس سے بھی آگے ڈسٹربنگ صورتحال یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ میں آئندہ آنے والے دو ہفتے یا تین ہفتے انتہائی پینفل ہوں گے اور ان عرصے میں بڑی امواد ہو سکتی ہیں یہ تمام صورتحال کے حوالے سے ہم آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ یہ چینل ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو بارے فیس بک پیچ کو لائیو کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وعبا سے نجات دلائے اور ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی